موسیقی اسلام علیکم ویورس میرا نامرسلان شرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لازٹو پرکشن یوٹیوب چینل جس کے اندر ہم سیکھ رہے ہیں نائیت کلاس کی کمپیوٹر تو ویورس آج سے ہمارا سیکنڈ چپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے کمپیوٹر کمپننٹس جس کی آج کلاس نمبر ون ہے تو آج کی کلاس میں ویورس ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ای ڈی پی کے بارے میں جس کی فل فارم ہے الیکٹرونک ڈیٹا پروسیسنگ یہ ایک نئے دور کے اندر جو ہم لوگ ڈیٹا پروسیس وغیرہ کرتے تھے فرس چپٹر میں جتنے بھی ہم نے پروسیسنگ پڑھے یہ ان سے بہت ہی زیادہ مختلف ہوگا ٹھیک ہے تو آئیے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں دی پروسیس آف پرفارمنگ اریتمیتیک این لوجیک آپریشن ویڈی ہیلپ آف کمپیوٹر اس کال الیکٹرونک ڈیٹا پروسیسنگ جب آپ کمپیوٹر کے اندر اریتمیتیک این لوجیکل آپریشن یعنی کہ ملٹیپلائی پلس مائنس وغیرہ کرتے ہیں تو وہ الیکٹرونک ڈیٹا پروسیسنگ کہلاتا ہے کمپیوٹر اس یوز ٹو پرفارمنگ ڈیفرنٹ آپریشن ان الیکٹرونک ڈیٹا پروسیسنگ کمپیوٹر مختلف طریقوں کے ساتھ جو آپریشنز کرتا ہے الیکٹرونک ڈیٹا پروسیسنگ میں کمپیوٹر ایکسپ ڈیٹا اینڈ پروسیس کمپیوٹر ڈیٹا ایکسپٹ کرتا ہے کمپیوٹر ڈیٹا ڈیٹا ایکسپٹ کرتا ہے اوڈ اس نتائج آپ کو مختلف طریقوں سے آؤس کے آنسarز دیتا ہے پرفارمس دیز آپریشنز اقوڈنگ تو ڈیگون انسٹکشن اور وہ آپ کو اس کے اقوڈنگ پرفارمنس کے آپریشن اس کے اقوڈنگ دیتا ہے جو آپ انسٹکشن دیتے ہیں کمپیوٹر کو اللہ یعنی کہ جو rules and regulations آپ کمیوٹر کو بتائیں گے وہ اسی کے مطابق آپ کو result دے گا a set of instruction given to computer for manipulating data is known as program تو program کے بارے میں میں نے previous lecture میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو instruction یعنی کہ جو معلومات ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ معلومات کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں program کہتے ہیں تو اب اس کے کچھ ہم لوگ ویورز advantages دیکھ لیتے ہیں الیکٹرونک ڈیٹا پروسیسنگ کے کیا کہا ڈوانٹیجز ہیں تو نمبر ون پہ آتا ہے الیکٹرونک ڈیٹا پروسیسنگ is more efficient and less time consuming الیکٹرونک ڈیٹا پروسیسنگ بہت ہی زیادہ بہتر اور کم ٹائم میں کم ٹائم خرچ کرنے والی تھی یعنی کہ اس کے اندر ٹائم زیادہ ہمارا کنزیوم نہیں ہوتا تھا بہت کم ٹائم کے اندر یہ پروسیس کر لیتے تھے a large amount of data can be processed easily اور یہ بہت بڑے بیمانے پر ہے یعنی کہ آپ کا بہت زیادہ data بہت زیادہ آسانی سے پروسیس کر لیتا تھا it is more flexible and information can be presented in different styles یہ بہت زیادہ لچکدار اور مختلف designs میں آپ کو information مہیا کر سکتا ہے the chances of errors less than other ways of processing اور اس کے اندر errors آنے کے chances بہت زیادہ کم ہوتے ہیں مختلف processing methods کے ساتھ جو کہ ہم نے تقریباً first chapter میں جتنے بھی methods پڑے پروسیسنگ کے تھے گئے ان کے مقابلے پہ اگر آپ electronic data processing کو use کرتے ہیں تو errors آنے کے بہت ہی کم آپ کو chances ہیں اور last میں it is more reliable اور یہ بہت ہی زیادہ قابل اعتماد ہے آپ اس کے اوپر مکمل طور پر اعتماد کر سکتے ہیں تو ویورز اسی کے ساتھ آج کی ہماری class ختم ہوئی ٹھیک ہے تو اگر آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی question ہو تو آپ کمنٹ box میں کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی تو اس سے like کیجئے گا اپنے دوستوں اپنے family members میں share کیجئے گا اور اگر آپ 9th class کے notes download کرنا چاہتے ہیں تو description میں اس کا link دیا گیا وہاں سے بھی download کر سکتے ہیں اور اگر آپ ماری website پر visit کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی visit کر سکتے ہیں ویورز آپ ہماری website پر visit کر سکتے ہیں اس کا نام ہے www.lastlookproductions.com یہاں پر آنے کے بعد اگر آپ کمیوٹر کے notes download کرنا چاہتے ہو تو یہاں short question answer پر click کریں گے یہاں پر click کریں گے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے 9th computer کو یہاں سے select کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے کمیوٹر کے notes آ جائیں گے یہاں پر آپ کے سامنے نیچے آپ کو یہ pdf میں دیا گیا پیڈیا فائل میں اس میں آپ سے پہلے پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ پر click کر کے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویورز آپ کو اگر ہماری website پر کسی بھی طرح کسی بھی link کے اوپر کوئی error نظر آتا ہے ٹھیک ہے یا اس download button کے اوپر آپ کو file note found کا error نظر آئے کبھی بھی ٹھیک ہے تو اس کے نیچے آپ کو کمنٹ بوکس دیا گیا ہوتا ہے پوسٹ کے نیچے آپ وہاں پر ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اس پوسٹ کا نام لکھ کر ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے اس link کو آپ کے استعمال کے قابل دوبارہ بنا دیا جائے گا تو ویورز اسی کے ساتھ ہماری آج کی class ختم ہوتی ہے تو ملیں گے نیکس کلاس میں اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھی گا خدا حافظ